موسیقی یسو مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ خدا آپ لوگوں کو ایک اور مخادیہ ہے اس کے کلام کو سننے کے لئے آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ گئے سو وقت ہم سلاتین کی دوسری کتاب باب گیارہ اور اس کی آیت تیرہ سے غور کنا شروع کرے تھے اور ہم باب گیارہ ختم کرے تھے اور اس کے بعد باب بارہ اٹھائے تھے اور باب بارہ بھی ختم کرے تھے اس کے بعد ہم باب تیرہ اٹھائے تھے اور اس کے پہلے چودہ آیتوں پر غور کرے تھے گئے وقت کا آخری حصہ جو ہم دیکھے تھے وہ یہ تھا کہ علیشہ نبی بیمار پڑ جاتے ہیں اور اسرائیل کے بادشاہ یو آس ان سے ملنے کو آتے ہیں اور جب علیشہ کے حالت کو دیکھتے ہیں تو ان پہ روتے ہیں اور علیشہ سے بوتے ہیں اے میرے باپ اے میرے باپ اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار تو پیارے بھائی اور بھین اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ علیشہ یو آس کو خدا کے طرف سے کیا پیغام دیتے ہیں ہم پڑھیں گے سلاتین کی دوسری کتاب باپ تیرہ اور اس کی آیت پندرہ اور علیشہ نے اس سے کہا تیرو کمان لے لے سو اس نے اپنے لئے تیرو کمان لے لیا اب ہم دیکھیں گے کہ آگے علیشہ کیا بولتے ہیں آیت سولہ اور سترہ پڑھیں گے پھر اس نے شاہ اسرائیل سے کہا کمان پر اپنا ہاتھ رکھ سو اس نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور علیشہ نے بادشاہ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور کہا مشرق کی طرف کی کھڑکی کھول سو اس نے اس سے کھلا تب علیشہ نے کہا کہ تیر چلا سو اس نے چلایا تب وہ کہنے لگا یہ فتح کا تیر خداون کا یعنی آرام پر فتح پانے کا تیر ہے کیونکہ تو افق میں آرامیوں کو مارے گا یہاں تک کی ان کو نابود کر دے گا میرے بھائی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یعاس کے پاس ایمان نہیں تھا حالا کہ علیشہ نبی جو تقریبا مرنے پہ ہیں اور یعاس ان کے حال کو دیکھ کے علیشہ پہ روئے مگر ان کے پاس ایمان نہیں تھا اور انہوں یہ یقین نہیں کرتے ہیں کہ خدا ان کو آرامیوں پہ جیت دلائیں گا آیت اٹھارہ اور انیس میں لکھا ہوا ہے پھر اس نے کہا تیروں کو لے سو اس نے ان کو لیا پھر اس نے شاہ اسرائیل سے کہا زمین پر مار سو اس نے تین بار مارا اور تہر گیا تب مرد خدا اس پر غصہ ہوا اور کہنے لگا کہ تجھے پانچ یا چھے بار مارنا چاہیے تھا تب تو آرامیوں کو اتنا مارتا کہ ان کو نابود کر دیتا پر اب تو آرامیوں کو فقط تین بار مارے گا پیارے بھائی اور بہن کیونکہ یعاس کو خدا پہ ایمان نہیں تھا کہ خدا ان کو چھوڑائیں گا تو انہوں مایوس ہو کے تیر چلانا چھوڑ دیے خدا کے کئی کام کاغذ پہ لکھے جاتے ہیں کہ ایسا کریں گے وہ ایسا کریں گے مگر اس میں سے پھل پیدا نہیں ہوتا ہے کیونکہ جو ارادہ کرتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں یعنی کہ اپنا خدم آگے نہیں لیتے ہیں کام کرنے کے لئے کیونکہ جب مخالفت سامنے آتی ہے یعنی کہ کام کرنے سے پہلے جب رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ کام کرنے کے لئے اپنا خدم آگے نہیں بڑھاتے ہیں یہ بولتے ہوئے کہ شاید یہ کام میں خدا کی مرضی نہیں تھی ہوں گی یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یعاس کا بھی یہ جھ رویہ تھا انہوں صرف تین بار زمین پہ مارے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ارادہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے خدموں کو روکنا نہیں چاہیے بلکہ آگے بڑھتے چلے جانا چاہیے رکاوٹے تو ضرور آئیں گی مگر وہ رکاوٹوں کا خیال نہیں کرتے ہوئے خدمت گزاری میں آگے بڑھنا چاہیے یعاس کے زندگی کے ذریعے سے آپ کے اور میرے لئے ایک بہت پڑا سبخ ہے اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں علیشہ کے خبر میں ایک موجزہ ہوتا ہے ہم پڑھیں گے آیت بیس اور اکیس اور علیشہ نے وفات پائی اور انہوں نے اسے دفن کیا اور نئے سال کے شروع میں معاب کے جتے ملک میں گھس آئے اور ایسا ہوا کہ جب وہ ایک آدمی کو دفن کر رہے تھے تو ان کو ایک جتا نظر آیا سو انہوں نے اس شخص کو علیشہ کی خبر میں دال دیا اور وہ شخص علیشہ کی ہڈیوں سے ٹکراتے ہی جی اٹھا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو علیشہ کے مر جانے کے بعد بھی علیشہ ایک موجزہ کرنے والے انسان تھے آپ سونچ سکتے کہ علیشہ کتنے زبردست آدمی تھے اور علیشہ کی یہ طاقت خدا کے طرف سے تھی اسرائیلی خوم کے لئے علیشہ ایک طاقتور برج تھے آیت باویس اور تیویس میں لکھوا ہے اور شاہی آرام ہزائل یہوہ خس کے احد میں برابر اسرائیل کو ستاتا رہا اور خداون ان پر مہربان ہوا اور اس نے ان پر ترس کھایا اور اس احد کے سبب سے جو اس نے ابراہام اور اساخ اور یاخوب سے باندھا تھا ان کی طرف التفات کی اور نہ چاہا کہ ان کو حالہ کرے اور اب بھی ان کو اپنے حضور سے دور نہ کیا تو یا خدا ہزائل کے ذریعے سے اسرائیلوں کو سزا دی رہا تھا مگر اتنیچ سزا دی رہا تھا جتنا اسرائیلوں برداست کر سکتے یعنی کہ خدا ہزائل کی ایک حد رکھا ہزائل اپنے حد سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے تھے خدا کی محبت اسرائیلوں کے ساتھ تھی کیونکہ اسرائل اس کی خوم تھی اب ہم آیت چوبیس اور پچیس پڑھیں گے جو کہ یہ باپ کی آخری آیتیں ہیں اور شاہ ارام ہزائل مر گیا اور اس کا بیٹا بن حدد اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور یہوہ خس کے بیٹے یعنی نے ہزائل کے بیٹے بن حدد کے ہاتھ سے وہ شہر چھن لیے جو اس نے اس کے باپ یہوہ خس کے ہاتھ سے جنگ کر کے لے لیے تھے تین بار یعنی نے اسے شکست دی اور اسرائیل کے شہروں کو واپس لے لیا میرے بھائی دوسرے الفاظوں میں جتنا ان کا ایمان تھا اتنا اچھ ان کے لئے خدا کرا تین مرتبہ خدا ان کو یعنی 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 کو عرمیوں پہ جیت دلایا تو یا ختم ہوا باب تیرا اب ہم باب چودہ پہ آئیں پڑھیں گے اس کی آیت ایک اور شاہ اسرائیل یہوہ خس کے بیٹے یعنی کے دوسرے سال سے شاہی یہودہ یعنی کا بیٹا امسیہ سلطنت کرنے لگا اب ہم بادشاہ امسیہ پہ غور کریں گے جیسا ماہ پہلے آپ لوگوں کو بتائیں ہوں کہ امسیہ ایک اچھے بادشاہ تھے انہوں انتیس برس بادشاہ ہی کرے آیت دو میں لکھاوا ہے وہ پچیس برس کا تھا جب سلطنت کرنے لگا اور اس نے یروشیلم میں انتیس برس سلطنت کی اس کی ماہ کا نام یہوا دن تھا جو یروشیلم کی تھی تو امسیہ کے ماہ کا نام یہوا دن تھا اگر یہ بادشاہ کے ماہوں کی تاریف ہوں گی اگر ان کے بچے اچھے بادشاہ بنیں گے اور یہ بادشاہ کے ماہوں کو خسروار ٹھہرا جائیں گا اگر ان کے بچے بدکار بادشاہ بنیں گے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ امسیہ ایک اچھے بادشاہ تھے اس لئے ان کی ماہ شاید ایک زبردست ماہ تھی ہوں گی اور امسیہ کی ماہ امسیہ کا صحی ڈھنگ سے تربیت کری آگے لکھاوا ہے اور اس نے وہ کام کیا جو خداون کے نظر میں بھلا تھا تو بھی اپنے باپ دعوت کی مانن نہیں بلکہ اس نے سب کچھ اپنے باپ یعاس کی طرح کیا تو امسیہ جو یعاس کے بیٹے تھے ان کے جگہ پہ سلطنت کرنے لگے اور ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں وہ کرے جو خدا کے نظروں میں ٹھیک تھا مگر ان کی رازبازی دعوت کے مقابلے میں نہیں تھی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وقت پہ یہ دونوں بادشاہوں کے درمیان یعنی اسرائیل اور یہودہ کے بیچ جنگ جاری رہی آیت انیس سے باویس پڑھ گے اور انہوں نے یروشیلم میں اس کے خلاف سازش کی سو وہ لاکس کو بھاگا لیکن انہوں نے لاکس تک اس کا پیچھا کر کے وہیں اسے ختل کیا اور وہ اسے گھوڑوں پر لے آئے اور وہ یروشیلم میں اپنے باب دادہ کے ساتھ دعوت کے شہر میں دفن ہوا اور یہدہ کے سب لوگوں نے ازریہ کو جو سولہ برس کا تھا اس کے باپ امسیہ کی جگہ بادشاہ بنایا اور بادشاہ کے اپنے باپ دادہ کے ساتھ سوچ جانے کے بعد اس نے ایلت کو بنایا اور اسے پھر یہدہ کی مملکت میں داخل کر لیا تو یہاں امسیہ بچ نہیں سکی اور ختل ہو گئے تو یہاں میں باپ چودہ کو ختم کرنا چاہوں گا اور اب ہم باپ پندرہ اٹھیں گے پڑھیں گے آیت ایک سے چار تک شاہ اسرائیل یروبیم کے سی تیسویں برس سے شاہ یہودہ امسیہ کا بیٹا ازریہ سلطنت کرنے لگا جب وہ سلطنت کرنے لگا تو سولہ برس کا تھا اور اس نے یروشیلم میں باون برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام یکلیا تھا جو یروشیلم کی تھی اور اس نے جیسا اس کے باپ امسیہ نے کیا تھا ٹھیک اسی طرح وہ کام کیا جو خداون کی نظر میں بھلا تھا تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے اور لوگ اب تک اونچے مقاموں پر خربانی کرتے اور باخور جلاتے تھے پیارے بھائی اور بھین کئی حصوں میں جو ہے ازریہ ایک اچھے بادشاہ تھے مگر انہوں اپنے زندگی میں ایک ایسا کام کرے جو کام تھا اور ایسا کرنے سے خدا ان کو کوڑ کی بیماری دے دیا یہ بات کا ثبوت ہم کو تاریخ کی دوسری کتاب باپ چھے بیس اور اس کی آیت پندرہ سے ایک اس میں ملیں گا ازریہ کا جب انتخال ہو گیا تو یسیہ نبی ڈر گئے کیونکہ انہوں یہ سوچنے کو لگے پندرہ دیکھیں گے تو ہم کو م bei م prim ہوں daha کہ آزریہ کے بعد زکریہ اس pilgrien کے بادشاہ بنتے ہیں اور اس کے بعد سلم بادشاہ بنتے ہیں اس کے بعد بادشاہ بنتے ہیں اس کے بعد اِس کے بعد یُتم بادشاہ بنتے ہیں یعنی کہ اگر ہم باپ پندرہ دیکھنے تو این سات بادشاہوں کا ذکر ہم کو ملیں گا تو یہاں ہم ختم کریں گے باپ پندرہ اب ہم باپ سولہ اٹھائیں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت ایک سے تین یہاں لکھاوا ہے اور رملیہ کے بیٹے فیخہ کے سترویں برس سے شاہ یہودہ یوتم کا بیٹا اخذ سلطنت کرنے لگا اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو بیس برس کا تھا اور اس نے سولہ برس یروشیل میں بادشاہ ہی کی اور اس نے وہ کام نہ کیا جو خداون اس کے خدا کی نظر میں بھلا ہے جیسا اس کے باپ داود نے کیا تھا بلکہ وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا اور اس نے ان خوموں کے نفرتی دستور کے مطابق جن کو خداون نے بنی اسرائیل کے سامنے سے خارج کر دیا تھا اپنے بیٹے کو بھی آگ میں چلوایا تو پیارے بھائی اور بھین فیخہ بیس برس سلطنت کرے اور اس کے بعد ختل ہونے کے ذریعے سے ان کی موت ہو گئی فیخہ کے سترویں برس کے حکومت میں اخذ یہودہ میں سلطنت کرنے لگے اخذ ایک اچھے بادشاہ نہیں تھے آیت چار میں لکھاوا ہے اور اونچے مقاموں اور تیلوں پر اور ہر ایک ہر درخت کے نیچے اس نے خربانی کی اور باخر جلایا تو آخذ اسرائیلوں کے بادشاہوں کے راہوں پہ چلے جو بدکار رہے تھے انہوں ایک سب سے بڑا خراب کام یہ کرے کہ اپنے بیٹے کو آگ میں چلوائے یہ جو ہے غیر خداوں کے لیے ایک نظرانہ تھا آخذ روحانی طور سے پوری ترخت سے گرے ہوئے تھے ہم کو ان کے بارے میں یہ بھی بتایا گا ہے کہ اونچے مقاموں پہ خربانیاں چڑھاتے تھے اور پہاڑ کے چوٹیوں پہ بھی خربانیاں چڑھاتے تھے اور ہر ایک ہر درخت کے نیچے خربانیاں چڑھاتے تھے دوسرے الفاظوں میں آخذ بدپرستی میں تل گئے تھے آیت پانچ میں لکھاوا ہے تب شاہ عارم رازن اور شاہ اسرائیل رملیہ کے بیٹے فیخہ نے لڑنے کو یروشیلم پر چڑھائی کی اور انہوں نے آخذ کو گھیر لیا لیکن اس پر غالب نہ آسکے میرے بھائی باپ ساتھ میں جو یسایہ نبی کی پیشنگوئی ہے اس کے بارے میں زیادہ بتایا گیا ہے یہ ایک خاص حصہ ہے کیونکہ یہ پیشنگوئی کماری کے بارے میں ہے جو اپنے کمارے پن میں بچہ جننگی اور وہ بچہ ہے یہ سمسی یسایہ نبی یہ آدمی آخذ کے سامنے پیشنگوئی کر رہے ہیں اور آخذ خدا کی سننے والوں میں سے نہیں ہیں یسایہ نبی آخذ کو یہ بتاتے ہیں کہ خدا پہ بھروسہ رکھو اس کے بعد آخذ آسور کے بادشاہ کے طرف پلٹتے ہیں اس سے مدد مانگنے کے لئے یہ جو ہے آسوریوں کے لئے ایک اچھی بات بن جاتی ہے اس لئے کہ ان لوگوں کے لئے دروازہ کھل جاتا ہے شمال کے بادشاہت کو آسر کر کے یعنی کہ پکڑ لے کے لے لے کے چلے جانے کے لئے آیت چھے میں لکھا ہوا ہے اس وقت شاہ آرام رازن نے ایلت کو فتح کر کے آرام میں پھر شامل کر لیا اور یہودیوں کو ایلت سے نکال دیا اور آرامی ایلت میں آ کر وہاں بز گئے جسہ آج تک ہے اب ہم دیکھیں کہ آخذ کیا کرتے ہیں ہم پڑھیں گے آیت سات اور آٹھ لکھا ہوا ہے سو آخذ نے شاہ آسر تگلت پلاسر کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کی مائی تیرا خادم اور بیٹا ہوں سو تو آ اور مجھ کو شاہ آرام کے ہاتھ سے اور شاہ اسرائیل کے ہاتھ سے جو مجھ پر چڑھ آئے ہیں رہائی دے اور آخذ نے اس چاندی اور سونے کو جو خداوان کے گھر میں اور شاہی محل کے خزانوں میں ملا لے کر شاہ آسر کے لئے نظرانہ بھیجا تو پیارے بھائی اور بہن آخذ کو ان کے ایمان کی کمی آسریوں کے ساتھ ناتا جوڑنے میں مجبور کر دی آخذ کو آدمیوں کے طاقت پر بھروسہ تھا ان کو زندہ اور سچے خدا پر بھروسہ نہیں تھا آسریوں سے مدد مانگنے کے لئے آخذ پیسے جو ہیں خدا کے گھر سے اور شاہی محل سے نکال کے دیتے ہیں آج بھی جب انسان مصیبت میں آتا ہے تو خدا پر بھروسہ کرنا نہیں چاہتا ہے بلکہ دوسروں پہ اور اپنے پیسوں پہ بھروسہ کرنا چاہتا ہے آیت دس پڑھ گے اور آخذ بادشاہ شاہ آسور تگلت پلاسر کی ملاقات کے لئے دمشق کو گیا اور اس مذہبہ کو دیکھا جو دمشق میں تھا اور آخذ بادشاہ نے اس مذہبہ کا نقشہ اور اس کی ساری سنت کا نمونہ یوریا کاہن کے پاس بھیجا تو آخذ گناہ میں اتنا بڑھ گئے کہ دوسروں کے مذہبہ میں ان کا دل آ گیا انہوں چاہتے تھے کہ یہ مذہبہ کے ویسا مذہبہ بننا اور حیکل میں رکھنا تو یہ ساری چیزیں جو آخذ کر رہے تھے یسا یا نبی ان کے سامنے نبوت کر رہے تھے اور ان کے خلاف نبوت کر رہے تھے آیت سترہ سے بیس میں لکھاوا ہے اور آخذ بادشاہ نے کرسیوں کے کناروں کو کار ڈالا اور ان کے اوپر کے ہوس کو ان سے جدا کر دیا اور اس بڑے ہوس کو پیتل کے بیلوں پر سے جو اس کے نیچے تھے اتار کر پھتروں کے فش پر رکھ دیا اور اس نے اس راستے کو جس پر چھت تھی اور جسے انہوں نے ثبت کے دن کے لیے حیکل کے اندر بنا تھا اور بادشاہ کے برامادے کے راستے کو جو باہر تھا شاہِ آسور کے سبب سے خداون کے گھر میں شامل کر دیا اور آخذ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہ کی تاریخ کی کتاب میں خلن بن نہیں اور آخذ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گا اور دعوت کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا اور اس کا بیٹا ہزخیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا پیارے بھائی اور بہن یا آخذ جو ہیں زندہ اور سچے خدا کے حیکل کی توہین کر رہیں یا انہوں خدا کی عزت نہیں کر رہیں میرے بھائی آگے خدا کا کلام بتاتا ہے کہ آخذ کا انتخال ہو جاتا ہے اور ان کے بیٹے ہزخیہ ان کے جگہ پہ سلطنت کرنے کے لیے تخت پہ بڑھتے ہیں ہم آخذ کی زندگی کو تو دیکھیں اب ہم ان کے بیٹے ہزخیہ کی زندگی پہ غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہزخیہ کے بارے میں کیا بتاتا ہے ہزخیہ کی زندگی کی شروعات ہم کو باب اٹھارہ میں ملیں گی لیکن اب ہم اٹھائیں گے باب سترہ اور پڑھیں گے اس کی آیت ایک اور دو یہاں لکھاوا ہے اور شاہ یہودہ آخذ کے بارویں برس سے آئلہ کا بیٹا حسیہ اسرائیل پر سمریا میں سلطنت کرنے لگا اور نو برس سلطنت کی اور اس نے خداون کی نظر میں بدی کی تو بھی اسرائیل کے ان بادشاہوں کی مانن نہیں جو اس سے پہلے ہوئے تو حسیہ اتنے خراب نہیں ہیں جتنا آخب تھے یا پھر اغذیہ جتنے خراب تھے اتنے خراب حسیہ نہیں ہیں مگر خراب تو ضرور تھے خدا کے نظر میں گناہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا گناہ گناہ ہے یا پھر آپ دس گناہ کرو یا ہزار گناہ کرو آپ خدا کے نظر میں گنگار ضرور ہیں آمین موسیقی 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 موسیقی